بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے ان بیویوں کے لیے بھی ہے اور شوہروں کے لیے بھی ہے جن لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں خاص طور پر شوہر جو ہوتے ہیں وہ بیویوں کے بات نہیں مانتے جو بھی میں چاہتی ہیں ویسا نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑا سا لمبہ ہے مگر اس سے پہلے حکیم لکمان کے شوہروں کو تابع کرنے کے ٹوٹ کے نمبر ایک بیوی پانی میں اپنا لہاب ڈال کر شوہر کو پلائے نمبر دو بیوی سوتے وقت شوہر پر اپنی دہن ٹانگ رکھے نمبر تین صبح اٹھتے ہی بیوی شوہر کے ماتھے پر بوسہ دے نمبر چار رات کو شوہر کے سر کی مارش کرے اب چلتے ہیں وظیفہ کی طرف اس وضبط وقت میں آپ نے سوتے یاسین شریف پڑھنی ہے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ والواخر میں بھی آپ تین مرتبہ ہی درود شریف پڑھ پڑھیں گے اور درمیان میں آپ نے سوتے یاسین پڑھنی ہے اور سوتے یاسین میں جتنی دفعہ بھی مبین کا لفظ آئے ہر مبین کے لفظ پر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے اور وہ آیت کریمہ ہے یہ ہے آپ نے یہ آیت کریمہ چار سو پچاس مرتبہ پڑھنی ہے ہر مبین کے لفظ کے بعد آپ نے یہ عمل سات دن تک جاری رکھنا ہے روزانہ آپ یہ عمل کریں اور اپنا وظیفہ ختم کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں اب ایک بات جاد رکھئے آپ نے اپنے ذہن میں اس بات کا تصور رکھنا ہے کہ اگر کوئی بیوی کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کا تصور رکھے گی اور اگر کوئی شوہر کر رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کا تصور رکھ کر یہ عمل کرے اور یہ پڑھائی کرے اور یہ دعا کرے انشاءاللہ دیکھئے گا اگر کسی شوہر نے کر لی تو اس کی بیوی کیسی اس کی فرما بدار ہوتی ہے اور اگر کوئی بیوی ہی پریشان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوگا ان دونوں میں بہت زیادہ پیار ہوگا اور شوہر بیوی کی ہر بات مانے گا اگر آپ اپنی زندگی میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں کیونکہ یہ ازمودہ وظیفہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ دونوں میں بالکل اچھی طرح سے انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اللہ ہم سب اہمی و ناصر ہو آمین ہمارے مصیبتے تقریفے اور پریشانیاں دور فرمائے تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھے کے لئے لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے بہت جلیک نایوڈیو کے ساتھ آزر ہو گئی